اسلام علیکم یوٹیوب فیملی دس ایس انجینئر انتیاز ہیں اور واشنگ مائی یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سلوشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جی وبر جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ونٹر سیزن ہے اور آج کی ڈیٹ ہے فرس جنوری دو ہزار بائیس تو سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں کے سیزن میں ہیٹر کی ضرورت جو ہے وہ تقریبا ہر گھر میں ہوتی ہے تو آج جس ہیٹر کا میں آپ لوگ کے سامنے ریویو لے کے آیا ہوں یہ الیکٹرک ہیٹر تو نہیں ہے یہ گیس پہ چلتا ہے اس کی آپ کو چلا کے بھی میں آپ لوگ دکھاؤں گا اس کی پرائیس میں بھی میں آپ لوگ کو پتاؤں گا اس کی پرائیس کتنی ہے سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ایک مطلب کہ اگر ایک لارج روم بھی ہے آپ کا تو اس میں یہ ایک جو ہے وہ ان اف ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں سے اس کا یہ ہندل دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو پکڑ کے کسی بھی طرف جو ہے وہ موف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سامنے پر یہ آپ لوگ کوئی ایک فینس نظر آتی ہے کینن کا یہ ہیٹر ہے کینن مطلب کے وہ والی کمپنی کینن نہیں پاکستان کی جو کمپنی ہے کینن اس کا یہ مطلب کے یہ ہیٹر ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ کو فینس جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ بیک سائیڈ پہ بھی فینس دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ ایک سکریو لگا ہوا ہے یہاں پہ ایک پائپ آل ریڈی جو اٹیچ کیا ہوئے تاکہ میں آپ لوگ اس کو چلا کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ مطلب کی چلانے کے بعد اس کی پروفارمنس کیسی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا سب سے ایک بڑا فائدہ جو اس ہیٹر کا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے ہیٹر ہوتے ہیں ان کو جلانے کے لیے آپ لوگوں کو الیک سے کوئی لائٹر وغیرہ ہے اس طرح کی جو ماچیس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں ہے سچ نہیں پڑتی آپ لوگ اس کو بس آپ لوگوں نے سمپل جو آپ نے جو آپ کی گیس کی انپوٹ ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو دینی ہے تو اس کے جو یہ سامنے بٹن نظر آرہا ہوگا اس سے ہی آپ لوگ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے فینس جو ہے آپ لوگ دیکھ سے اس کو رموو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی فینس بنی ہوئی ہے ادھر سے پکڑ کے آپ لوگ کہیں بھی اس کو اپنے مطلب کی جگہ پہ جہاں پہ بھی اس کو رکھنا چاہے تو بہت آسانی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سامنے پر یہ آپ لوگ یہاں پر یہ Canon کی بریند سرامک ایٹر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ آپ لوگ کو button دیکھنے کو ملتا ہے اس کو on off کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس button کو آپ نے left side پر گھمانا ہے left side پر گھمانے کے بعد اس کی جو مطلب کہ جو آپ نے gas کی input آپ لوگوں نے اس کو دی ہوئے گی تو وہ on ہو جائے گی اور آپ کو ایک تھوڑا سا ساؤنڈ بھی جس طرح کی گیس کا ہوتا ہے لیکیس کا یا ویسے تو وہ بھی آپ لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ سنائی دے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے ایک نیچے کی جانتے پریس کریں گے تو ایک ٹک کی آواز آئے گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسکلی ایک سپارک اس کے اوپر اندر ایک پیدا ہوتا ہے اور سپارک سے جو ہے جو گیس کی گیس ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے یہ فلیم بنتا ہے اور فلیم بننے کے بعد جو ہے آپ کا جو ہیٹر ہے وہ آن ہو جاتا ہے آن ہونے کے بعد آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویدن منٹس جو ہے یہ ٹوٹلی مطلب کہ یہ فنکشنل ہو جائے گا اور فنکشنل ہونے کے بعد جو ہے یہ کمرے کو گرم کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برن ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر جو ایک پلیٹ لما ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے وہ برن ہونا شروع ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ مکمل طور پر ایک ریڈش جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ ہو جائے گا اب بیک سائٹ پہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں کہ بیک سائٹ پہ آپ لوگوں نے اس کو انپوٹ کہاں سے دینی ہے بیک سائٹ پہ آپ لوگ جو ہے اس سائٹ پہ میں کوئی دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ آپ لوگ اس کی انپوٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کی انپوٹ دیں گے باقی یہاں سے آپ کو کھول کے کوئی صفائی وغیرہ یا کوئی بھی کلیننگ وغیرہ اگر آپ لوگوں نے کر رہی ہیں تو وہ بہبہ آسانی آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں یہ ایک کلیمپ لگا ہوا ہے یہ لازمی استعمال کیا کریں تاکہ کوئی لیکج وغیرہ نہ ہو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے سیکریو ٹرائیور سے آپ لوگ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں سے بلکل یہ اب بلکل یہ مطلب کہ لوز نہیں ہے اچھا اب سامنے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے سے یہ بلکل جو ہے اب ریڈش ہونا شروع ہو گیا مطلب کہ اب یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی کمرے میں روم میں کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کے بعد جو ہے یہ مطلب کہ روم کو گرم کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا اب ہر چیز کے جہاں پہ اڈوانٹیج ہوتے ہیں تو ڈیس اڈوانٹیجز بھی ضرور ہوتے ہیں اب ڈیس اڈوانٹیجز اس کا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو مطلب کہ روم پہ کسی بھی جگہ پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے تو سامنے جو پائپ اس کے ساتھ آ رہا ہوگا سامنے وہ بھی موو ہو رہا ہوگا ہر جگہ پہ تو یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ اگر آپ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ایزی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ گیس والا ہیٹر ہے تو گیس والا ہیٹر ہے سامنے سے پہلے لازمی جو ہے اس کو آپ کو آف کرنا پڑے گا ورنہ یہ ہے کہ اگر گیس جاتی ہے تو یہ اگر آن رہے گا تو پورے مطلب کے کمرے میں گیس پہلنے کے بعد جس طرح ہی آپ اس کو سپارک دیں گے تو وہ ایک مطلب کے پورے کمرے کو جو ہے وہ جلا سکتا ہے تو یہ تو اس کے مطلب کے سیفٹی پریکاشنز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ کے سامنے ہے مکمل طور پر جو ہے اس کا فلم بن چکا ہے اور ہیٹ جو ہے نا واقعی فیل بھی ہو رہی ہے کہ اچھی خاصی ہیٹ جو ہے اس نے کرنا شروع کر دی ہے بچوں سے خاص طور پر اس کو دور رکھنا ہے کیونکہ یہ جب ہٹ اپ ہوتا ہے تو اس کی یہ اپر والی سائٹ اور یہ والی جو سامنے والی جو فینس ہیں یہ بلکل گرم ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس کو ہاتھ وغیرہ لگائے گا تو جلنے کا بہت زیادہ امکان ہے تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو آف کر رہے تو آپ بلکل اسی طریقے سے آپ جس طرح اس کو آن کیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی کہ اس کی پرائیس کتنی ہے اور آپ لوگ یہ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں جہاں تک اس کی پرائیس کی بات ہے تو مارکیٹ میں یہ ہے آپ لوگوں کو تقریباً کوئی چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو روپے تک جو ہے یہ میں نے آپ کو ان بیٹوین کہا ہے تو ان بیٹوین میں آپ لوگ کہیں سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے لئے بناتا رہوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ